گرمت سے اسی زانمانے میں کروڑ ڈالگی سن میں تشریف ہے ایک سلسلہ حسنی ہے ایک سلسلہ حاشمی ہے تو انہوں کا نہیں جوڑ دا نا تو اسی اللہ رسول بھی نافرمانی دو سیاستہ مگر جھوٹ بولو کہ سائن میں اپنے دعا تھے نہیں نہیں میں دعا تھا یہ بارہ سال کے تھے کے اجتیم ہوتے والد محترم کے انتقال ہوتے ہیں تو پندرہ برس کی عمر میں انہوں نے اپنے چچا احمد بوس احمد اللہ علیہ السلام کہا چچا مجھے علم کی تلاش تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو رخصت کیا اب میں اگر ساری کہانی سناؤں تو پڑھانے میں چھ رہ گئی کتنے سال پائے رہے اٹھارہ برس کی عمر پندرہ سال کی عمر بارہ سال کی عمر یہ سارے قول ہیں لیکن مجھے جو اچھا لگتا ہے مہتارہ سال کا لگتا ہے اور بتیس برس علم کی تلاش میں جو رہے ہیں یومن شان اراق حجاز بیت المقدس مدینہ میں پانچ سال کیاں کیا پھرتے 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 علم تو تھا وہ عمر کی عمر نہیں تھی عشق تے پاتش دوہیں برابر یعنی عشق تا تا کھیڑا تو وہ عشق نہیں کی تو بغداد پہنچے تو شہاب عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے دعا میں کہا سفید باز آ گیا سفید باز بہت نایاب ہے میں نے وہ بازوں کی بڑی ڈوکومنٹس دیکھی ہے سفید باز بہت نایاب ہے یہ شاہد فرمایا سفید باز آ گیا اور رات واللہ کے نبی کی زیرت ہوئی ہے ایک ہمارا شہزادہ آ رہا ہے وہ تیرے علم کو آگے پھیلائے سبحانہ اللہ شہدہ دن صرف صرف کب یہ شفیہ مشاہد پڑھتے ہیں علاقات میں قدی چودہ دن جلدی بسن چودہ دن خود خاجہ دیدی حمد اللہ نے خواب کیا کہ شہاب دن صور وردی کا کمرہ ہے اور اس میں پھر پھر خلافات میں لٹھتے ہوئے ہیں تو آپ شہاب دن صور وردی سے فرماتے ہیں کہ یہ خر کا پہنا دو بہت دیگی اور اس کو خلافات ابی صرف چودہ دن گلتے ہیں تو اگلے دن اس کو ان کو بلایا اور فرمایا وہ خر کا بہت دیگی کہا تمہیں آپ تو تم نے دیکھی لیا نا کہ میرے نبی کا وقت میرے کنار پڑھا اور پیش کیا کہ کھاؤ چند دانے زمین پڑھ گئے تو حضرت نے اٹھا کے کھائے کہا لگے بہت دین دنیا پہ تجھ سے دور کر رہا تھا اور تو نے یہ دانے اٹھا کے نا ان کے نظر آرہا ہے کہ تو دنیا کا وادشاہ بھی بڑھے وادشاہ بھی بڑھنی کا وادشاہ بھی بڑھنی بڑھا سو بائس میں واپسی یہ بہت دو خشید بھی نہیں کیوں رہا اسے احمد غوث کی اور آرہا احمد غوث کے بذیج عبد الرشید احمد غوث کے بیٹے عبد الرشید یہ درود لائے ان کے سلسے بلکان تشیف لائے اور اس طرح یہ خان کا بلکان منتقی ہوئے تو کن کو خواب آیا کہ تیرا اچھا جزاز بھائی آرہا ہے وہ تشیف لائے چالیس سال کی عمر میں بچاس برس سو برس کی عمر پائے پانچ سو چھے آسٹھ میں پیدا ہوئے چھے سو چھے آسٹھ میں انتقال فرمایا سجدے کی حالت ہوئے اچھا اور میں یہ گار پانچہ سارے آرہا ہوں اللہ نے رسک کتنا دیا سات بیٹے تھے سات سات بیٹے تھے اور ہر بیٹے کو ستر لاکھ دینار ملا جو آج کا دو خرم پچھتر کروڑ بیس لاکھ ملا ہر بیٹے کو بی ایو کی بادشاہ دنیا جو ہم چند پیسے سے بھی جاتے ہیں کرسیوں میں بھی جاتے ہیں ایم 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 ایشیف بھی جاتے ہیں وزارت میں بھی جاتے ہیں وہ اتنا رسک لے کر پوری دنیا میں انہوں نے تبلیغ چین جاپان جاوہ سمارٹرہ تکن ڈھنگال اور انڈونیشیا ملیشیا ملپائن یہاں مولبین ملپائن یہ تھوڑا سا میں نے تاروش کروایا ہے اب میں ایک صرف حدیث سنو دلکل بھائی فرائس کی معافی کوئی نہیں پانچ نمازوں کی معافی کوئی چاہے پوریشی ہے چاہے سجد اگر سجدوں کو معاف ہوتی یا کمیوں کو معاف ہوتی تو کربلا میں میرے نبی کے نوازے کو معاف ہوتی کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے عیبت ناک واقع کوئی نہیں ظلم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر اور بیبسی انتہا تھی اور صورت ڈھلا یہ کون ہے حسین یہ حسن یہ حسنی بھی ہیں یہاں حسنی حسنی سید بھی بیٹھے ہوں میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن یہاں سے یہاں تک اور امام حسن سر تو لے کے پیر تک پوری تصویر ہونا آئی اور ایتھو لے کے پیر تک پوری تصویر اللہ دے نبی اس مجھاپتی وجہ تو فرمای دے آنا حسن میرا پتر ہے حسن علیہ دل پتر ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کئی باری ویٹھ لیا قدی حسن قدی حسین امام حسن نے پیران کے بالوں خلال جاتے چھوٹے دیتے ہیں انجل نہیں کرے تھے تو اللہ کے نبی دونوں میں سے کبھی یہ کبھی انجل کر رہے ہوں نہیں آنا پھر فرمندین بیٹھا اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو پہاڑی پہ چڑھو پہاڑی پہ چڑھو یعنی پھلیاں پھر وہ ایسے سے ہوتا ہے آپ نے ہاتھ پکڑے ہوتا ہے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ جب وہ یہاں آ جاتے ساہمزادے اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ اکھے آئے تو یہاں جب وہ کھڑے ہو جاتے تو ان کے ہاتھ فکس کرتے ہیں اگر بڑی پر کرنوں کا قصہ لیتے کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا بیروڑنا سیدوڑنا تو کھانا کھا بھی آگے موسیقی 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 اپنے حسن فنگلے ایت شمر سے پہو ہو ہے خوچ حدیث یادا دلشکر آمان سامنے ہوئے تو اپنے شمر نے ہوا کہا ازاو اکبر صدق اللہ رسول اینو اکبر اللہ رسول صلی اللہ امپل بیری آئی شمر امپل بیری ہے آپ فرمایا کہ میں اپنے نبی کو رسویا کہ میں میرے ایک چھتا کالا خودتا میری اولاد تو خون بھی رہا ہے تو وہ حیلی اونا مراد کھلوتا ہے شمر آپ نے کہا سیسا مجھے نماز پڑھ لیں سیاسا دان بھئی سندو بھائی قریشی صاحبان اوپرہ سید صاحبان آپ ساری عوام مرٹی ہے حسین نماز نہیں چھتی توڑے چھکیڑا ہے کجی پڑھی نہیں چھتی کربلا اسے نہیں چھتی اللہ تو گھرو یارو مر جا من آپ پہ پیر بشکا لیس نمازہ نہیں کرے پیر بشکا لیا حسین پر وڈا کون تھے حسین تھا پیر علی تھے حلی تھا پیر نبی انہاں تھا نہیں آکیا لہ سمانہ نمازہ جانگلو پہلے اخل آکھ رہے پیر ڈاو سمون پھر اخل آکھ رہے سانو تو بطار ہو گئے داڑ داڑ ہوں گئے موت سامنے اخل آکھ رہے اب کھو بھی تے حسین لگتا تو پوچھے آ زینب ہمشیرہ کیے کوئی پسند تا موت بطاک ہے موت سے پہ گھڑی آکھ رہے پی زینب اللہ دے محبوب خواب جانا فرمائے بیٹا میں اس لکھ بار واسطے آگیا میں آگیا اور وہ نماز ہٹھتے دیتا ہے جڑی کرتا ہے نہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زیر خنجب یہ پیغام سنایا ہم نے دلواروں کے ساتھ میں بھی نماز نہیں چھوڑا اگر حسین کو معاف نہیں ہے تو انہوں کہ تم معاف ہو آپ پہ اللہ بشکے سے سفریم چھاڑ دے ہو آپ پہ اللہ فضل کھڑے سے بیوی چھاڑ دے ہو آپ پہ اللہ کھڑے سے حالوی چھاڑ دے ہو آپ پہ اللہ حالوی سی لدن آئی میں دین پڑھو دین پڑھو اپنے نبی نو پڑھو میں نبی دی آلو نو پڑھو اسا کیسے جنگ نہیں روکنی ایسے صرف اٹھنے ایسے نماز آنے میں ادھیان نو پڑھ کر دیتا سامنے گھڑن کے تے ادھیان نہ لگا اور نماز پڑھو نماز سفائل ہوئی تو آپ میں لانے چاہے دو نماز پڑھو نماز پڑھ تو فائلہ آئی تو اساس تو پہتے سارے دے سیر ٹھٹی دے انگنیزیہ سے چھٹھ رہے ہیں تو ان کو تو معافو میں کو تو معافو تو نماز روزہ حائصہ کا یہ سبات اہک حدیث مرکل سر لو میرے نبی خود سامنہ دیتی دنیا میں دوڑی آخر میں پڑھ اربعن من کانت فیہ اربعن ما کانت فیہ ما در رہو ما فاتہو من الدنیا تو میرے پر چار چار کرنا ہے تو چار آئے ماشاءاللہ صدیبی پوریشی بٹھے منیہ کھڑنے سے نماز نہیں پڑھنے یا پہلہ بشکی سے چھٹا اب وہ بکر چھوڑے سی نہیں تک نہیں ہمانت سجدے تو بغیر میں کوئی انسانیہ تھا کتے تو ہی ایسی بڑھے ہو گئے ہیں کھاندہ کتا پھٹی تو سجدو پاندہ روڈی چھٹتے آیا سا کہ تاش کھٹ دے و نماز دے نہیں جاؤ کتے تو ہٹھا تھا نہ جا رہے ہیں کتے تو ہٹھا تھا نہ جا رہے ہیں کتے تو ہٹھا تھا نہ جا رہے ہیں کتے تو ہی حدیث میں کل سنا دینا سارا میرے علاقے دا عوام خواست پیٹھا سید پوریشی میرے جائے گئے سوگ پھٹھان سارے بدنے کونکون پیٹھے آپ نے فرمایا چار کرنا لے دو صرف چار چار سو نہیں صرف چار چار لے لو با میں وزیر خاندہ پڑھ جو با میں وزیر آزم پڑھ جو تو با میں رڈی آلے پڑھ جو تو با میں مل آلے پڑھ جو تو با میں زمین آلے پڑھ جو سیاست کرو مسلحہ دے بھو بچار کلنا تو بغیر کام نہیں پڑھنا چار کلنا حسن تو سدھا ساوہ سگنل کتھائیں رتہ سگنل آمونہیں نہیں بھی توڑی ٹریفک کرو سدھا جنگت ہے سدھا حدیثیں حفظ و امانت حسن و خلیقت عفت فی طعمت اللہ اور نہ سنے جی ملی گال اللہ دا بست نہیں فرمایا ہمیشہ سچ بولے آجے جھوٹ نہ بولے آجے مو پاکستان آرے تھا لگتا سارے فیل ہو گئے پہلی گلتے ہیں سچا جب نہیں پڑھ جنگ سدھا حدیثیں سچ بولے آجے کدھی جھوٹ نہ بولے آجے میں سارے سیاستانہوں میں یادا سب ساستانہوں کی میرا گھرم ساڑا دریڑی آلا کوڑ ماری آنڈا صدق و حدیثیں فا میں سچ بولنا چھوٹ نہ بولنا ہر دو آمانتیں زندگی میں کسی کو دھوکہ نہ دے گا جو میاں چھوٹ نہ بزار رکھ لو سارے میاں چھوٹ نہ بھی کراکچی تو لیکن پشاور نہیں لگے جو ہر دکان دار دھوکہ دے رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں مردی مارکی لے گے جسی نہ رہے ہیں اجل بینے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفہ تے بھی آرا ہرک لے کے کیا پیانا حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب نمیتا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ربرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دنہ ہے رہو صف سے عالا موٹا رجنہ کو پچھوکڑیوں میں یہی تجھ کو دنہ ہے رہو صف سے عالا وہ زینت نرالی وہ فیشت نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے تو اس نے ذات میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ربرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو پھر سوحوز کو چھوڑ میاں کہ پرانی اندوئے متدیس مدیس پھرے مارا کساپ اجل کا لوٹے ہے کساپ ڈاکو اجل موت کساپ اجل کا لوٹے ہے دن راک بجا کر نکھارا کیا بدیا پھینسہ بیل شتر کیا گونی بندہ سر بھارا کیا دین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ ہوا اور انگارا سب ٹھاٹھو پڑا رہ جائے گا جب اللہ چلے گا بن جارا جاؤ کبنستان بیٹھ لیا کرو انہا وزیرہ جو بھوٹر نہ بیٹھو کبر کبران جا کے بیٹھو کمیں بیران پہیاں کسی کو دھوکہ نہ دینا اب ایک حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا میرا امتی حرم نہ کر سکتا ہے پر میری لاج رکھے دو نہ کریں دو نہ کریں ایک چھوٹ نہ بولے ایک دھوکہ نہ دینا ایک چھوٹ نہ بولے ایک دھوکہ نہ دینا سخت دیوہ ہر شاہ جتے دونے ظلم نظر آدھ یہ ظلم ہے دو چیزوں ظلم ہیں دونے عجب گل سنو یزید سارے جہاں دی لانت جو دیتے اور انہیں پتر دی گا شاہد انو قطعین ہوئے معاوی ابن یزید رضی اللہ عنہ میں روحاں رحمت اللہ علیہ السلام آپ کو ہر شاہ جوڑ دیئے یزید یہ پتر معاویہ باہی ساتھ لی حکومت باہی ساتھ لی عمرش حکومت میں ہی ترے برد آزم کی حکومت ترے برد آزم کی حکومت ترے برد آزم کی نہیں پانچ ساتھ لی نہیں لوگوں کو ووٹ مانگ کے نہیں ترے برد آزم کی حکومت باہی ساتھ لی عمر چاری دن حکومت سارے بانوں ہمیانوں کٹھا کی تھا ہم گان سن گیا ہے اللہ اللہ کولے تو تا ہیرہ بڑھنید ہے نا کولے تو ہیرہ بڑھنید ہے کین اکڑا لگا گان سنو تسی میری برادے بیٹھے ہو جس دفت دے ہیٹ حسین دا خون ہوئے میری حدود تے لانت ایپی آئی نیجی نے دے دیو میں جاندہ پیان تا ہم ترے برد آزم کی حکومت چھوڑ دی اسے پانسلر پڑھنے واسدے جھوٹ ہندے ڈھے گھلا دیتے ہیں ترے برد آزم اور مسلح کے بھٹھے اتما جنازہ ہی نہیں لے آیا تو بھائیو جھوٹ نہ بولو دھوکا نہ دو تیسری بار حسن و فلید آدھے اپنے اخدات اچھے پر گالی نہ دو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو ماں باپ کے آگے سب نہ اٹھاؤ میری نبی نے کہا آج میری ماں سے زب ہوتی ہے میں اس لیے ایسی خدمت کرتا کہ میں عشقی نماز پر کھڑا دوتا ہوں اگر ماما کھڑ یا دکھی ہے آف اللہ کھڑ میری ماں سے زب ہوتی ہے اور میں عشقی نماز پر کھڑا دوتا ہوں وہ پتا چلے گا آپ جب ماں چلی گئی اور میرے کھڑ سے آواز آتی پیٹا محمد تو میں نماز پر کھڑ گئی کہتا جی امان جی میں آیا یہ تھا چھوڑیں گے لولاک لما خلاق جن افناک گرمان روبتو نہ ہوں میں کشہ نہ بڑھیں گا پیٹا محمد میں محمد مستدین دی میں نماز پھڑ گیا جا اگر محمد میں آپ تھا انتہائی نہیں بیتران آل اولاد پھڑ گنڈے پھڑ گیا کسی نماز پھڑ گیا کسی نماز پھڑ گیا کسی نماز پھڑ گیا کسی مسلمان تاخل گیا کسی نماز پھڑ گیا تاخل گیا لیتر پھڑ گیا صرف بیتر پھڑ گیا مان بیانڈ میں کہا ہے ہر ہی مانگرمی کوئی سب دیری تو اوہ اوہ میں یہ کسی ہزار ہاری چھوڑے ہر 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 میں روپ ہوں کہ میں انسا یہی مانگرم مان بیانڈ کوئی نہیں آنے توڑی زیبیدارہ نہیں آنے ساگنے دے جیتے ملدی پونچھے جیتے ملدی ساڑی لاحب بات آتے ساگنے دے مان پڑھ توڑی ایک مان پڑھ رہا ہوں تو تری تیسی رواقہ میں نے نے بھی فرمائے اپنے کھولو کا چھوڑا گھرامہ سیاست کرو بائی کانٹ ہے ایک دونا لڑائی رہتے ہیں نہ مذہب دیوتے لڑائی کرو نہ سیاست دیرڑائی کرو اختلاف کرو جگلہ نہ کرو اور مسلمان من کے رو شیعہ سنی من کے رو میں مسلمان ہوں وسماء کم المسلمی میرے رابطہ قرآن آدم ہے میں ابتبتہ دوڑا نام مسلمان لکھ ہے انہوں نے دوسری جو برزی بنایا ہے آخری بار رفقتن فی طعمتن رفقتن فی طعمتن رسک حلال کما بے جے حرام رسک حلال کما بے جے حرام کما بے جے حرام یہ دو حدیثات انشاء آخری بے جے حرام ایک ساکاہ کلاں بے عمل یدیه امسا مغفور لہو لیڑا صبح تو شام تائیں مزدوری کر کے تھک جان لے اس دن دے دے سارے غنا محاف جان لے ایک صحابی بیٹھ ہیں انہوں نے ہاتھ آئی مزدور آلہ آخری بچین جاڑی کرنا مزدوری کرنا محنت کرنا مزدوری کرنا مزدورا آخری بچین جاڑی کرنا آپ دو حتم نے پیا ایتھوں 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 میں فرمائی بچین خامان واستے جاڑا آخری بچین جو جان در ود تو دو حرام 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 رسکی روٹی حرام دے پراثتے دو چھو چھوڑی اینا چار بلنا جو سارا جس لام میں تم دست دیتا ہے نکلو خلا وہ جو کی تو تم نے سنا نہیں میری عمر پر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تمہیں حصیت نے پڑا اب کو تردن حصیت سنو نہ سنو السلام